آسکر فرنانڈیس کی آخری رسومات کے موقع پر ہمارے بینگلورو نمائندے شاہد کازی نے کانگریس ایم ایل ای یوٹی قادر سے بھی بات کی آسکر صاحب بینگلورو سے تعلق رکھتے تھے بینگلورو کے ایم ایل ای یوٹی قادر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیں کہ آسکر صاحب کی جو پرسنیلٹی تھی وہ کافی اہم تھی کانگریس کے لیے بھی اور ویسے بھی آسکر جی ہمارا ایک راشت کا نیتا ہے ساؤتی آنڈر سے ایک بلوک پریزیڈنٹ منت ہے اس کے بعد ملوکہ صاحبہ میمبر منت چھنا وقت ہے اس کے بعد PCC پریزیڈنٹ, PICC سیکریٹری, All India National Congress کا آگنا ایلیکشن کا انچار اور ایک پاری ساتھ ایک چیز کے بعد ملوکہ مجھے ہیں ساؤتی آنڈر سے پر چیز کے بعد ملوکہ ملوکہ میں وہشن کا تعمل دیا ہے ایک اپنے میں چیز کے بعد ملوکہ ساؤتی عشان پر ساؤتی آنڈر سے ایلیکشن کا پر سارے ایک مہتنے میں ایک مہم دہ رہا ہے انہوں کا خوبصہ البدہ انگرام نہیں ہے ایک پر ساؤتی آنڈر سے بہت ایک رہا ہے یک اپنے یوں اور شained لیڈرпер کیا ہے کسی کو بولتا بھی نہیں تھا وہ سب ہی اس کو کوئی ابھی کریں گے تو کوئی ان کو سب کو پگیو کر کے ان کا ساتھ اچھا سے اس سے بات کر کے ان کو گوڑ گسیو اور میں سب کوئی بات کریں کہ مینگلور میں دو دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا تو اتنا تاغیر کیوں ہی تکوین کے لیے ایک لیڈر لیتا ہونے کے بعد ان کا ہمارے لئے کیا ہے وہ بڑپی سے ہمیں ملے بڑپی سے ایمپی ہے دکشنہ کنر سے بہت ڈی سی کو بھی جانا تھا تو ان کی تطفیر یہی پہ ہوگی ڈی سی کو بھی جانا تھا تو ان کی تطفیر یہی پہ ہوگی ہے یہ بھی ایک ایک ریمیشن گاؤنڈ ہے ان کا چچکا یہ در پہ ہوگا اور راول جی اور گانجی فیملی اور ہمارے راستان نے تو بہت آ چکا ہے راول جی پہ آ چکے تو دیکھیں کتنے بڑے لیڈر تھے کہ گانجی فیملی بھی جو ہی یہاں پہ آئی ڈی بھی ہے اور ایک بڑا لیڈر جو ہے اس وقت کانگریس سے دور ہو چکا ہے چونکہ پبلک سے دور ہو چکا ہے چونکہ ہندوستان کی تاریخ میں جو ہے تقریباً 40 سال تک کام کرنے والا اور یہ لیڈر کہیں نہ کہیں آج جو ہے ان کے جانے سے لوگوں میں ایک غم کا محول دیکھنے کو مل رہا ڈامرہ پرسند زوریس کے ساتھ شاہد کازی بینگلو ہوئی